السلام علیکم ویئرز آج میں آپ کے ساتھ نبیز بنانے کا طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت آسان ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے خجوریں سفید تل اور بادام جب بھی آپ کو کسی میٹھی چیز کھانے کی خواہش ہو تو کینڈی یا شوگر کی بجائے خجوروں کا انتقاب کریں اس کے بے شمار فوائد ہیں یہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لئے بہت کارامت پھل ہے ایک مٹی کے برطن میں دس بادام ڈالیں پانچ حدد خجوریں پیچھ نکال کر انہیں میں شامل کر دیں ایک چائے کا چمچ سفید تل شامل کریں اب اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر ساری رات کے لئے بھگو دیں نبیز عموماً خجور کے شربت کو کہتے ہیں کہ ساری رات کو کشمش یا خجوریں پانی میں بھگو دی جاتی ہیں صبح کو وہ پانی نتھار کر پیا جاتا ہے نبیز پینا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ازواج متحرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نبیز بنایا کرتی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے چمرے کے مشکیزے میں نبیز بنایا کرتے تھے اور ایک مٹھی کشمش یا خجور لے لیا کرتے تھے جسے ہم مشکیزے میں ڈال دیا کرتے تھے پھر رات کو اس میں پانی ڈال دیا کرتے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں پیتے تھے یا دن کے وقت پانی ڈال دیتے تھے جسے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں پیتے تھے اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے کمر کے درد سے پریشان ہے اگر آپ کی ہڈیاں بہت کمزور ہیں یا آپ کو کیلشم کی کمی ہے یا پھر وٹیمین ڈی کی کمی کی شکائط ہے تو آپ اسے ضرور استعمال کریں آپ کی صحت کے تمام مسائل کا بہترین حل ہے اسے بنانا اور اس کا استعمال بہت ہی آسان ہے اس کو پوری رات ہم بگا رہنے دیں گے اگلی صبح باداموں کو چھیل کر اسی پانی میں تمام اشیاں کو گرینڈ کر لیں گے شوگر والوں کے لیے احتیاط ہے کہ وہ اس میں کھجور نہیں ڈالیں گے اسے ہم نے صبح نہار پون پینا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ایک اچھے سیکمنٹ کا انتظار رہے گا میرے چینل پر نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی